دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملٹری کیمپینز کے بارے میں بات کریں ان کی ملٹری سٹرائٹیجی اور ٹیکٹیکس کے بارے میں بات کریں تھوڑا سم سائیکلوجیکل ڈائمینشن پر بات کریں جو ان کو اعتماد تھا جو کانفیڈنس تھا وہ کچھ سائیکلوجیکل اور سپریچول باتوں کی وجہ سے تھا اپنی ملٹری پلاننگ کی وجہ سے نہیں یہ بات جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پر بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ایران اور روم مسلمان فتح کر لیں گے یہ بشارت جب آپ کو پہلے دے دی جائے کہ ایران تو آپ نے فتح ہر حال میں کرنا ہی ہے نتیجہ پہلے بتا دیا گیا ہے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا یعنی یہ وہ تلوار جو میدان جنگ میں تو ٹوٹ نہیں سکتی اور پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے کچھ بوئے مبارک کچھ بال جس طرح پہلے ذکر ہوا اپنی ٹوپی میں سی لئے اور اپنے آہنی خود کے نیچے وہ ٹوپی آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے جنگ یرموک میں آگے جس کا ہم ذکر کریں گے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑائی روک کر لاشوں کے بیچ میں سے کچھ تلاش کرنے لگے اور پھر بلکہ وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا چونکہ وہاں رومنز آ گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے دستے کو جمع کیا کاؤنٹر اٹیک کیا اس جگہ سے رومنز کو ہٹایا اور تلاش کر کے اپنی ٹوپی اٹھائی بعد میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے اٹھوپی کے خاطر کو جانے زائے کروا دیں تو فرماتے ہیں کہ اٹھوپی نہیں ہے یہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر ہوئی ہوئے میں دیکھئے حضرت خالد بن ولید کا یہی کانفیڈنس تھا یا عام انٹرلیکٹ میں اس کو اوور کانفیڈنس کہیں گے کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سپاہ سالار کے ساتھ ان کی نگوزیشنز ہو رہی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے تو اس ایرانی بات سپاہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجھا ہوا ہے ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بھی چھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑھی بسم اللہ 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 یدر رو ما اسمی شین فلر دی والا فی السمائے وہو السمیل علیم اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پہ تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ آج رسول اللہ کے بال میرے سر پہ نہیں تو خود یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وہ کرتے تھے اس میں ایک confidence یا over confidence یا dare devil concept جو تھا وہ اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کو روحانی طور پر دیا گیا تھا یہ بہت important element ہے سمجھنے کے لیے کہ physical world میں physical planning میں physical strategy build کرنے میں جب spiritual content شامل ہو جاتا ہے جب روحانی content شامل ہو جاتا ہے تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقلیں حیران ہوتی ہیں انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں وہ ویسے کارنا میں انجام دیے جاتے ہیں اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں ہیں اور انشاءاللہ ان پروگراموں میں ہم آگے ان کو cover کرنے کی کوشش بھی کریں گے سیدنا خالد الولید کی جو جنگی strategy جو وہ on ground deploy کرتے تھے وہ بڑی ruthless تھے پہلی بار کہ وہ ہلکا ہاتھ رکھنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خوریز ہوتی تھی وہ اس معاملے میں پورا اعتماد پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو negotiations اور باتچیت کے ذریعے معاملہ تیہ ہو جائے جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے اور ایسے اتنے واقعات ہیں ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر زبا کریں گے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی کئی میل دور چلے گئے تھے انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریاء کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا اور دریاء کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا ستر ہزار لوگ سیدنا خالد ابن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیا اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے بان لیا تھا اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کے سوپر پاور کے جو تمام مالوں اسباب ہوتے ہیں لیکن بڑی بڑی فوجیں جو ایمپائرز کی تھیں ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھی بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان پہنچ حرکت کرتی تھی جس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سیدنا خالد بن ولید نے اسی قاسد کے کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں اور جب وہ قاسد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے تو افقبر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی یعنی اس قاسد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کی گھوڑے کی کہ خالد موف کر چکے تھے اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ سیدنا خالد کے کیولری میں ہیں ان کے دستوں میں ہیں تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ایک شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری منوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری منوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا آج کل کی جنگی حکمت عملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے جو منووبلیٹی ہے یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے فیصلہ کون قوت رکھتی ہے فیصلہ کون طاقت رکھتی ہے جیسے عرص کیا روتھلسنس جب جنگ میں جاتے تھے ایک دفعہ جب تک دشمن کو بلکل کچل نہیں دیتے تھے کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاہ مت کر سکے جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج جشمن کے کہیں حرکت کرتی تھی سیدنا خالدن ولیب کو اس کی اطلاع پہنچ دی رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موف کرتی تھی رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی یعنی لوجسٹکس ان کی ایسپنوش کاؤنٹر انٹیلیجنس ان کی موبیلٹی جو جنگی حکمت عملی ایرانی ڈپلائی کرتے تھے ہمیشہ اس قسم کے جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلائی کی جاتی تھی جس سے ایرانی ناواقف تھے نامانوس تھے یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہراس فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے گریڈا ٹیکٹکس کے ذریعے موبائل وارفیر کے ذریعے فلانکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈیسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے اس کو کنفیوز کر کے اس کو ڈسورینٹ کر کے اس کو تھکا کے اس کو ساتھ سادم کیا کرتے ہیں یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پہ ایران کو بچانے کے لیے بھیجے لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا